ہاؤس پہنچنے کے ہدایت جاری کر دی گئی ہے ہم خبر دے رہے ہیں آپ کو وزیراعظم نواز شریف نے مشاورتی اجلاس طلب کر لیا اجلاس میں نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی ارکان کو فوری طور پر وزیراعظم ہاؤس پہنچنے کی ہدایت کر دی ہے یقینی طور پر جس طرح سے آج فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے اور پیناما کیس کی سماعت مکمل ہو چکی ہے اس حوالے سے کچھ ڈسکشن بھی ہوگی اور وزیراعظم نواز شریف نے مشاورتی اجلاس طلب کر لیا ہے اجلاس میں نون لیگ کے پارلیمانی پارٹی ارکان کو فوری طور پر وزیراعظم ہاؤس پہنچنے کی ہدایت کر دیا اسے بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں سمیر علیہ ہماری نمائندی ہمیں جوائن کر چکے ہیں سمیر اپ ڈیٹ کیجئے گا وزیراعظم نواز شریف نے مشاورتی اجلاس طلب کر لیا ہے جی بلکل پاناما اسکینڈل کے حوالے سے سپیرین کورٹ میں جو خیصہ نحفوظ ہوا ہے اس کے بعد فوری طور پر اجلاس طلب کیا گیا ہے وزیراعظم ہاؤس میں اور وزیراعظم کی جانب سے تمام پارلیمانی ارکان جو پارلیمانی پارٹی کی جو ارکان ہیں ان کو فوری طور پر پی ایم ہاؤس پہنچنے کی ہدایت کی گئے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ پر جو حقی کابینہ کے جو اہم بزراہ ہیں وہ اس سے پہلے ہی وزیراعظم ہاؤس میں موجود ہیں اور ان کی جانب سے جو غیر مصدقہ اطلاعات ہیں ان کے مطابق وزیراعظم کی زیرے صدارت جو حق کابینہ کے ارکان ہیں ان کا اجلاس اس وقت جو وزیراعظم ہاؤس میں جاری ہے اور تھوڑی طرح کے بعد بازابتوں طور پر یہ اجلاس شروع کر دیا جائے گا اور یہ مشاورتی اجلاس ہیں خاص پورتے پانا ماہ سکینڈل کے حوالے سے سپریم کورٹ کی جانب سے جو فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے اس کے حوالے سے تفتیلی تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے اور اس حوالے سے جو پارلیمانی پارٹی ارکان ہیں وہ ان کو خوری طور پر حضیرات ہاؤس پہنچنے کی دائت کی گئی دوسری جانب کانونی ماہرین سے بھی مشاورت کی گئی تھی اس حوالے سے جو خاص طور پر آئینی اور کانونی ماہرین تھے محمد علی قنون سے تعلق رکھنے والے ان سے مشاورت کی گئی تھی اور متوقع طور پر جو فیصلہ ہے اس کے حوالے سے پہلے سے ہی تیاری شروع کر دی گئی اس حوالے سے سپریم کورٹ کے ممکنہ جتنے بھی آپشنز ہو سکتے ہیں اس فیصلے کے حوالے سے ان کے حساس پہ نونلی کی جانت سے تیاری کی جائی اور اس حوالے سے اب سے بھی زیر بعد یہ اجلاس سے باز آپ کا شروع ہو جائے گا اور اس کے حوالے سے آج جو سپریم کورٹ کے جانت سے فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے اس پر تفصیلی طور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا وزیراعظم نباز شریف میں مشاورتی اجلاس طلب کر لیا ضمیر علی بہت شکریہ آپ کا